اسلام علیکم ایوری 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 ون کبھی میں کبھی تم کا جو ہے نا بھی پرومو آ چکا ہے جیسے جیسے بھی سٹوری بھٹتی جارہی ہے نا میں تو اور زیادہ ان میں سٹوری اس ڈرامے میں اور جو پرومو ہے نا یہ دیکھ کی تو بھئی میں پریشان ہی ہو گئی ہوں سیڈ ہی ہو گئی کیونکہ سٹوری نا بہت زیادہ ٹینس ہوتی جارہی ہے سیڈ ہوتی جارہی ہے سٹوری تھی کہ ہر طرف ٹینچنی ٹینچنی لیکن جو ایک اچھی بات ہو رہی ہے نا اس وقت اس � دیل کا ڈاؤن فال کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ رباب کو جو ہے سب کچھ پتا چل گیا ہے دیل کی ریالیٹی لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ خاموش ہے ویٹ کر رہی ہے تاکہ دیل کو آہستہ آہستہ جو ہے اس کو مزا چکھا سکے اور اس کی پیرنٹس کو بھی مزا چکھا سکے فی الحال جو ہے اس نے جو ہے سارے اکاؤنٹس فریز کروا دی ہیں ٹھیک ہے اور سارے جو ہے کسی نے کسی طرح سارے راز اگلوالے کیے کس نے کس کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھ رہا تھا تو وہ کہتی کہ تم اتنا ہائپر کی ہو رہے ہو ذرا کنٹرول رکھو تمہیں کیا مسئلہ ہے کیونکہ وہ آپ کو پتا کہ ہائپر کیوں ہو رہا ہے وہ مزے لے رہی ہے خیر فی الحال جو ہے نا ہم لوگ عدیل اور شرجینہ آہ ساری مصطفہ اور شرجینہ کی جو ہے نا بات کر لیتے ہیں کہ جی مصطفہ اور شرجینہ کے بھی جو ہے اتنی زیادہ دوری ہے تیر زیادہ فاصلے آنے شروع گئے ہیں مصطفہ جو ہے وہ ریالیٹی کو دیکھ کے چل رہا ہے بیٹ شرجینہ جو ہے وہ مطلب آپ کو اٹنشن اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو وہ بیچاری یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی مصطفہ سے بٹ اب جو ہے نا مصطفہ بہت زیادہ بیزی ہو گیا ہے گیمنگ گیمنگ جو بھی گیمنگ میں لگ گیا جو بھی گیم ڈیویلپر ہو گیا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا کام اپنا ٹائم سب کچھ جو ہے وہ گیمنگ گیم ڈیویلپنگ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی اس نے نیو جوب شروع کی ہے سارا کا سارا ٹائم جو ہے اپنی ج رہتی ہے اور مصطفہ جو ہے دے تک آتا ہے تو اس کو نا یہ ساری باتیں اچھی نہیں لگنی شرجینہ کو کہ یہ مجھے اناف اٹینشن کیوں نہیں دے رہا ہے تو ان دونوں کی بھی جو ہے بہت ہی بڑی ان دونوں کی بھی جو ہے بہت ہی بڑی اور بہت ہی جو ہے نا مطلب خطرناک قسم کی جو ہے لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے مصطفہ جو ہے نا شرجینہ سب گسے سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ صرف پیدا نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو پالنا بھی ہوتا ہے اس کے رہنے سہنے کا دیکھنا ب ہوتا ہے ٹھیک ہے مصطفہ مطلب یہ بچارہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے شرجینہ کو یہ سب میں صرف پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہوں تمہارے لیے ہمارے بچے کے لیے بھی کر رہا ہوں جو کی فیچر میں آنے والا ہے بچہ جینا بچاری اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بچہ نہیں چاہیے اگر اس کو بچہ نہ چاہیے ہوتا مصطفہ کو اگر اس کو شوق نہ ہوتا تو وہ اتنا زیادہ ٹائم کیوں انویسٹ کرتا جوب پہ وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے ت تاکہ شرجینہ اور ان کا جو فیچر میں آئے گا بی بی ان دونوں کے لیے جو ہے بچارہ بیسک فسیلٹیز جو ہوتی ہے وہ تو بچارہ لے آسکے لیکن شرجینہ بچاری ابھی جو ہے محصوم ہے ضرورتی اور اس بات کو نہیں سمجھ رہی بٹ فی الحال جو ہے نا دیل کا ڈاؤن فال دیکھنے میں بڑا مزا آ رہا ہے اب آگے آگے دیکھتے سسپنس بڑھتا جائے گا that's it bye